گھر میں اگر کوئی مر گئے تو اللہ نے نماز ماف کر دی گھر میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو باپ کو نماز ماف ہے خور کریے لڑکی اگر دلہن بن کر بیٹی ہے تو اللہ اس کو یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آج تیرا ایک ایسا دن ہے جس دن تو دلہن بن رہی ہے تو تیرے لیے نماز ماف ہے کہیں ایسا ملتا ہے ذکرم کو پھر کیا سوچ کر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ اکبر خور کریے میری بہنوں کیا ہو گئے آج ہماری امت کی ماں کو کیا ہو گئے آج ہمارے گھروں کو آج ہمارے گھر بے نمازیوں کی طرح نظر آتے ہیں فجر کے وقت اگر مسلمان محلوں کو دیکھا گیا تو وہ ویران نظر آتے ہیں اللہ اکبر فجر کے وقت ہمارے پورے گھر کے دروازے بند ہوتے ہیں فجر کی نماز کے لیے خاص طور پر میری ماں اور بہنوں مسجدوں کو آپ غور کریے جمعہ کی نماز کے لیے جتنی مسجدیں بھر جاتی ہے فجر کی نماز میں ایک سب بھی آپ کو نظر نہیں آتی کیا اللہ نے ہم پر صرف جمعہ کی جمعہ نماز فرض کی ہے آج ہمارا ماملہ کیسا ہو گئے آپ معلوم ہیں میری بہنوں آج ہم نماز ادا کر رہے ہیں آٹ کی گھاٹ کی اور تین سو ساٹھ کی آٹ کی مطلب جمعہ کی جمعہ کو گھاٹ کی یعنی نماز جنازہ تین سو ساٹھ کی یعنی ایدین کی نماز اید کی نماز یہی ہو راج کیا اللہ نے آٹ دن میں ایک مطلبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ اکبر میری بہنوں ہم کو یہاں پر غور کرنے والی بات ہے معزن ایک دن میں پانچ بار ہم کو بولاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو اللہ بڑا ہے تمہارا کام بڑا نہیں ہے تمہاری اولاد بڑی نہیں ہے تمہارا شوہر بڑا نہیں ہے تمہارے ماں باپ بڑے نہیں ہے تمہارے دنیا کا علم بڑا نہیں ہے دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے اللہ اکبر آؤ وہ رب کی طرف جو سب سے بڑا ہے شہر چہر